سنگرہ تھوڑ چینل میں آج ہم اس انٹرنیشنل ہائیوے کی بات کریں گے جس کی شروع تو اٹل بیہاری باج پائی نے کی تھی لیکن اسے پورا کر رہے ہیں شریف و نریندر موڈی یہ وہ انٹرنیشنل ہائیوے ہے جو صرف دو ہی نہیں بلکہ تین تین دیشوں سے ہو کر گزر رہا ہے اور بھوشیہ میں چار اور دیش اس انٹرنیشنل ہائیوے سے جڑ جائیں گے یہ انٹرنیشنل ہائیوے ثابت ہونے والا ہے جس سے دنیا کے دس دیشوں میں چین کا کاروبار آدھا رہ جائے گا اور بھارت کا بیپار دو گناہ ہو جائے گا ہیرہ سنگھ رتھوڑ میں آج ہم چودہ سو کلومیٹر کے بھارت میان تھائی لینڈ انٹرنیشنل ہائیوے کے بات کرنے والے ہیں جس کی نیو 21 برس پہلے دو ہیار دو میں اٹل بہاری باجپائی کی سرکار نے رکھی تھی اب شری نریندر موڈی کی سرکار میں وہ ہائیوے پورا ہونے والا ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل پائے گا کہ انسفراسٹرچر کے معاملے میں اٹل بہاری باجپائی کتنے بچ ناریت تھے ہیرہ سنگھ رتھوڑ چینل میں میں آپ کو دیش کے بکاس کے نئے نئے کاموں کے بارے میں بتاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ دیش میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بہت گہرائی سے بتاؤں اس لیے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور دوستو کو بھی ایسا کرنے کے لیے انہیں کہیں اب بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کی جو اٹل بہاری باجپائی کے دل کے بے حد قریب تھی لیکن سرکار چلی جانے کے قارن اسے پورا ہوتے ہوئے بے نہیں دیکھ پائے آپ نے سٹیٹ ہائیوے کے بارے میں سنا ہوگا نیشنل ہائیوے کے بارے میں بھی سنا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے انٹرنیشنل ہائیوے کے بارے میں سنا ہے جی ہاں کم ہی لوگوں نے سنا ہوگا اس لیے آج ہیرہ سنگھ رتھوڑ چینل پر انٹرنیشنل ہائیوے کی بات کریں گے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کی ایک دیش سے دوسرے دیش میں پرویش کرنے والے ہائیوے کو انٹرنیشنل ہائیوے کہتے ہیں یہ تب بن پاتا ہے جب دو دیش اس کے لیے راضی ہو سوچئے کی آپ کلکتہ سے میں گاڑی سے ایک ہائیوے پر پرویش کریں اور اسی ہائیوے سے بینہ کسی سڑک کو بدلے آپ میان نمار ہوتے ہوئے تھائیلینڈ پہن جائے سو دو سو نے ہی چودہ سو کلومیٹر کی یاترہ ایک ہی سڑک پر ہو جائے یہ بات سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن بہت مشکل اور اس مشکل کام کو پورا کرنے کا سپنا دیکھا تھا اٹل بیہاری باج پہی نے بھارت سے تھائیلینڈ کے بیچ میان مار ہوتے ہوئے ایک سڑک بنائی جا رہی ہے اسے آئی ایم ٹی ہائیوے کا نام دیا گیا ہے انڈیا میان مار اور تھائیلینڈ تین دیشوں کو جوننے والا یہ ہائیوے کلکتہ سے شروع ہو کر سلی گوڑی تک جاتا ہے اور پھر کوز بیہار ہوتے ہوئے اسم میں پرویش کرتا ہے اسم سے ہوتے ہوئے دیمہ پور اور ناغلینڈ کے بعد منی پور کے امفال سے یہ سڑک ودیش یعنی میان مار میں پرویش کر جائے گی میان مار میں باغوں اور ینگون ہوتے ہوئے یہ ہائیوے تھائیلینڈ میں پرویش کر جائے گا اس انٹرنیشنل ہائیوے کی کول لمبائی قریب 1400 کلومیٹر ہے اور ستر فیصدی کام پورا ہو چکا ہے تھائیلینڈ میں آئی ایم ٹی انٹرنیشنل ہائیوے کا 999 فیصدی کام پورا ہو چکا ہے آنے والے کچھ مہینوں میں بھارت میں بھی اس کا کام پورا ہو جائے گا مانی پور میں ہنسک کے کارن کا اس کا کام تھوڑا رک گیا تھا بھارت سرکار اس انٹرنیشنل ہائیوے کے نرمان کے لیے سہیوگی دیسوں کو قریب 83 سو کروڑ کر دے رہی ہے اس ہائیوے کے بن جانے سے اس میں شامل سبھی دیسوں کو ملا کر ہر ورس 70 بلینڈ امریکر ڈالر کا فائدہ ہوگا جبکہ دو کروڑ لوگوں کو اس ہائیوے میں ڈائرائٹ یا انڈریکٹ روزگار ملے گا سال دو ہیار بیس میں بنگلہ دیس اسے ڈاکہ سے کنیکٹ کرنے کا پرستاب دیا آنے والے دلوں میں لا اوس کمبوڈیا اور ویتنام کو بھی اس ہائیوے سے جونے کا پلان ہے اب ذرا سمجھئے کہ اس انٹرنیشنل ہائیوے کے بننے کے بعد کیا فائدہ ہوگا اگلے ایک دشک میں بھارت کی جی ڈی پی مزودہ 3.4 ٹریلین امریکر ڈالر سے دگنی زیادہ 8.5 ٹریلین ڈالر ہو جائے گی تو اسے دیس کی دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ورستہ بنا دے گی اس عبدی کے دوران بھارت کی دنیا کی کل جی ڈی پی میں 5.4 یا 20 فیزدی حصے داری ہوگی اور بھارت ہر سال اپنے جی ڈی پی میں 400 بلین ڈالر جوڑے گا اور آگے چل کر بھارت امریکہ اور چین سے بھی آگے نکل سکتا ہے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے بھارت اپنے پورو میں ستیت دیشوں اور اس سے آگے افریقی دیشوں سے بے پار بڑھانا چاہتا ہے جس میں یہ انٹرنیشنل ہائیوے گین چینجر ثابت ہو سکتا ہے یہ انٹرنیشنل ہائیوے پھر حال تھائی لینڈ تک جا رہا ہے لیکن اب آپ ورلڈ میپ دیکھیں اور خاص کر بھارت کے پورو کا حصہ تو آپ کو تھائی لینڈ کے پاس ایشیشیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشیان نیسینس یعنی پوری ایشیان کنٹریز دیکھ جائے گی جس میں لا اوس بیتنام کمبوڈیا ملیشیا فلیپنز انڈونیشیا اور سنگاپور جیسے بھیجنس فنڈرنگ دیش شامل ہیں ان دیشوں میں سے بھارت کے رشتے کافی اچھے ہیں اور یہ بھارت کے کاروبار کا نیکسٹ ڈیڈیکیشن بننے والے ہیں بھارت اور آئیشیان دیشوں کے بیپارک سمندوں کو دیکھے تو آشیان دیشوں کی کل عبادی ساڑھے سی سو ملین ہے اور جی ڈی پی آٹ ریلین امریکی ڈالر ہے یعنی بھارت کی جی ڈی پی سے قریب قریب دو گناہ ہے دو ہیار بائیس کے انت میں بھارت اور آسیان شیطر کے بیچ کمبوڈیٹی بیپار ٹان میں دشاملہ 39 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا تھا دو ہیار پچیس تک بھارت نے آشیان کے دیشوں کے ساتھ مفت بیپار سندی کو لاغو کرنے کا لکشہ رکھا ہے اگر دو ہیار پچیس تک یہ لاغو ہو جاتا ہے اور بھارت میں امار تھائی لینڈ انٹرنیشنل ہائیوے بن جاتا ہے تو بھارت کا سمان کافی تیزی سے دیشوں میں پہنچ پائے گا چین کا آشیان کے ساتھ مفت بیپار سمجھوتا ہے اور چین آشیان دیشوں کے راستے بھارت میں اپنے مال کو ڈمپ کرنے میں کامیاب رہا ہے برش دو ہیار بائیس میں بھارت نے آشیان کو چھتالیس ارب ڈالر کا نریاد کیا جبکہ بھارت نے آشیان سے آٹھ سات دشاملہ ستونجہ ارب ڈالر کا آیاد کیا یعنی بھارت کو بھاری بیپار کا گھاٹا ہوا پھل حال ان دیشوں میں نریاد کے معاملے میں چین پہلے نمبر پر ہے پر ایک سڑک کے ذریعے بھارت کو چین کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اس انٹرنیشنل ہائیوے کے بن جانے سے بھارت میں منفیکچرنگ سیکٹر کو نیا مارکٹ ملے گا بھارت کے پور میں سے دس دیشوں میں اس بھارت سمان جلدی سے جلدی پہنچ پائے گا لوجسٹ کاسٹ یعنی سمان لانے لے جانے میں جو خرچ ہوتا ہے اس میں کمی آئے گی ان دیشوں میں چین کا بڑاوہ بڑتا پرباہ بھی کافی کم ہو جائے گا اس فائدے کو زمین پر سمبھو کرنے کے لیے بھارت دن رات لگا ہوا ہے ستمبر دو ہیار تیس میں جی ٹوئنٹی کی محتف پرن بیٹک میں پہلے شریمان پی ایم موڈی جی نے اشیان سمیلن میں حصہ لینے پہنچے تھے بھارت اس پروجیکٹ میں تین اینگل میں کام کر رہا ہے پہلا اینگل ڈی فلو میسی کریڈٹ لائن یعنی پروسی دیشوں میں سڑک نرمان کے لیے کرز بھارت میں تیجی سے سڑک نرمان ڈی فلو میسی کا ویدیش منطری ایس جی شنکر کے حصے ہیں جلدی سے جلدی یہ انٹرنیشنل ہائیوے پورا ہو اس کے لیے ویدیش منطری ایس نے جی شنکر کئی موچوں پر پہل کر رہے ہیں جلائی دوہیہ تیس میں تھائی لینڈ میں بیم سٹیکس میلن میں الگ انہوں نے میامار کے کاؤنٹر پارٹ میں انٹرنیشنل ہائیوے کے مدے پر بیٹھ بھی کی تھی جس میں اس ہائیوے پر کمبیر چرچہ ہوئی تھی انہوں نے اس کی تصویر بھی شوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی اس بیٹھ کے بعد یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ انٹرنیشنل ہائیوے کے کام میں تیجی آئے گی لیکن میانمار میں تختہ پلٹ کے بعد سے سڑک نرمان میں تیجی نہیں آ پائی جس کے بعد بینک کاؤں میں ہی ویدیش منتری ایس جائی شنکر کو کرنا پڑا تھا کہ میانمار میں جو سٹیک تھی اس سے انڈیا میانمار تھائیلانڈ کارلنو نہیں بلکہ راج نیتی ارادوں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے اس کام میں پیپل ٹو پیپل کنیکشن ساپک کرنے پر زور دیا جائے گا ایسے سنکیت مل رہے ہیں کہ بھارت دو ہیار ستائیس میں مانیپور میں میانمار کے لیے بس سیوہ بھی شروع کر سکتا ہے جو آگی باقی دیشوں کے لیے ایکسٹینڈر کیا جائے گا صرف بس سیوہ ہی نہیں بھارت نے جنوری دو ہیارہ میں انٹرنیشنل ہائیوے کے پیرلر تریل چلانے کا بھی پرستاد دیا ہے